آج میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں ٹپ بھی بتاؤں گی سب سے پیاری احدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ دیا جائے اس کو شیطان اپنی لیے حلال سمجھتا ہے تو کوشش کیا کریں جب بھی کھانا کھانے لگیں تو اللہ کا نام دے کر کھانا کھائیں جس سے یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ کم از کم آپ کا حلال کھانا ہوگا کم از کم حراب نہیں ہوگا حلال شیطان جو ہے آپ کے کھانے کو کھاتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کھانا اکثر بچے جو ان سے ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں جب ہم انہیں تلقیل نہیں کہتے کہ بسم اللہ پڑھا کرو یا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا سارا کھانا کھاتے جائیں کھاتے جائیں ان کو کوئی فرقی نہیں پڑتا کیونکہ وہ کھانا ان کے پیٹ میں جاتا ہے نہیں تو شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا بچوں کو بھی بتایا کریں کہ کھانا جو ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں کھانا کھانے کے بعد بسم اللہ کی دعا پڑھا کریں اور اس کے ساتھ اگر ایک دوسرے کا بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کا جو بچہ ہوا پانی پی لیتے ہیں اس سے آپ کو پتا ہے کتنا بڑا سواہ ملتا ہے ستر درجات اللہ پاک جو ہے بلند کرتے ہیں ستر درجات اللہ پاک جنت میں عطا فرماتے ہیں اور اگر کسی کا جھوٹا پانی پی لینے سے ستر درجات ملتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے آپ تو پھر یہی کیا کریں کہ آپ سب جو ہے ایک دوسرے کا جھوٹا پانی ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں تو میرے خیال اتنی نیکی ہیں کافی ہیں آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہیں بڑے سے بڑے گناہ ستر معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کام ہے یہ ضرور کیا کریں آج کی پیاری سی ٹپ کی طرف چلتے ہیں اور جو آپ کو ٹوٹکا جو میرے آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ کو سوتے وقت اللہ کا ایک نام میں آپ کو بتاؤں گی الحمدللہ اللہ کے قرم سے آپ کا رنگ اتنا زیادہ نکھر جائے گا اور آپ یقین مانیں قیامت تک اس کی روشنی پر کرا رہے گی اور اللہ کے بندوں کے جب اللہ کا ذکر کیا رہتا ہے تو ان کے چہروں پر تو ایک غزب پر نور ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے مرد اور خواتین دونوں رات کو کر کے سویا کریں انشاءاللہ ان کو کسی بھی خواتین ظاہر ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں تو بچوں کے مسئلے میں وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا تو وہ یہ وظیفہ لازمین کر لیا گئی اور اگر بھائی ہیں تو وہ بھی لازمین کرے دیکھے گا انشاءاللہ جو یہ وظیفہ آپ کریں گے تو میں کہتی ہوں کبھی بھی آپ کے چہرے پر کوئی گندگی کوئی میل کوئی دانہ کوئی سیاہی چھائے کچھ بھی نہیں رہے گا اس کا ایک اور طریقہ میں میں آپ کو ساتھی بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک تصویر پڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے چہرے کے ہاتھوں پر پھوک مار گیا اپنے چہرے پر پھیل لیں کرم سے آپ دیکھئے گا آپ کا رنگ کتنا صاف ہو جاتا ہے یہ روزانہ کے اگر آپ چہرے پر نہیں پھیل سکتے تو آپ پانی پھیلیا کریں آپ کا اندر سے جسم بھی دھول جائے گا اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو دیکھئے گا آپ کی رنگیں اتنی نکلے گے کہ لوگ بھی آپ سے پوچھا کریں گے کہ آپ کیا سمار پھر چہرے کے نور کا آپ کریمے ایک طرف سے لگا لیں تو وہ نور اور ہوگا اگر آپ کو چہرے کے آپ نماز وغیرہ پڑھیں یا آپ کو ذکر و ذکرات کریں اس کا نور تو کیا ہی لا جواب ہے دور سے نظر آتا ہے کہ انسان واقعی موتور ہے واقعی اللہ کا کلام لینے والا ہے تو یقین مانیں کہ آپ ضرور یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا اجا ایک میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی کریم استعمال کرتے ہیں کچھ بھی استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ کابس پہ لکھے اس کریم کے اندر ڈپ کرتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ بے شک تیتیس مرتبہ پڑھ کے بھی آپ فوق مار سکتے ہیں کریم پہ آپ وہ لگائیں آپ کا رنگ میں کہتا ہوں گرنٹی ہے میرے بات سے اس بات کی الحمدلی اللہ کے ذکر کی اللہ کے کلام کی گرنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ الحمدلی اللہ آپ پہ رنگ بہت زیادہ صاف ہوگا دانی بھی اور ہر چیز آپ کی چارے سے غائب ہو جائے گی اور کیونکہ کلامی ربی میں جتنی طاقت ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز جس کے لئے طاقت ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دیکھے گا آپ کا رنگ کتنا صاف ہو جاتا ہے اجازت میں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غصر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پرک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں